پیارے بچو آج ہم انشاءاللہ پڑھیں گے پارا نمبر دو کا رکو نمبر تین رکو کی تلاوت سے پہلے پڑھتے ہیں واؤ مدہ کے بارے میں پیش والے حرف کے بعد اگر واؤ ساکن ہو تو اسے واؤ مدہ کہا جاتا ہے واؤ مدہ کو تھوڑا کھینچ کر پڑھا جاتا ہے مثلا حو رو شو سو او مو وغیرہ آغاز کرتے ہیں آج کے سبق کی تلاوت کا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم يَا ایُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاہِ اِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتِ بَلْ اَحْيَاءٌ وَلَاكِنْ لَا تَشْعُرُونَ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةً قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَبِعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَتَّوَّفَ بِهِمَا وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْسَلْنَا مِنَ الْبَجِّنَاتِ وَالْهُدَى مِنْ بَعْدِ مَا بَجَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَجَّنُوا فَأُولَئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ خَالِدِينَ فِيهَا لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ مِنْزَرُونَ وَإِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَهَ إِلَّا حُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ پیارے بچوں آج ہم نے اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی توفیق سے پارہ نمبر دو کے رکوع نمبر تین کی تلاوت مکمل کی اب آپ نے اچھے بچے بن کر اس رکوع کو بار بار پڑھنا ہے تاکہ آپ بھی بہت اچھا قرآن مجید پڑھنے والے بن جائیں جو قرآن مجید سے پیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے پیار فرماتا ہے اپنا خیال رکھئے گا والدین اور اساتذہ کا دبو احترام کیجئے اجازت دیجئے اللہ حافظ